نو اشار بہت سواغت آپ سب کا دیکھ رہے ہیں آپ جون مہینے کا راسی فل سروات میر سے لے کر کے کرک تک کی بہتروں جون کا مہینہ برشب لگنہ میں ادھے ہوتا ہے اور سور لگنست ہوتا ہے ارثات سور ہر مہینے میں لگن رہے گا لیکن یہ برشب لگن رہتا ہے جون مہینے میں برشب لگن شکر کا لگن ہے اور سور کی اپستتی ساتھ میں ہی ہے سنیوگ ایسا ہے کہ سور شکر کی اپستتی ایک ساتھ ہے برشب راسی میں جب سور یودہ ہو رہا ہے باقی انگرہوں کی چرچہ کر لیتے ہیں اس کے بعد میش سے لے کر کے کرک تک کی ہم جانکاری دیں گے کہ پورا جون آپ کا کیسا بھی تے گا انگرہوں کی چرچہ کریں تو چندرما کنیہ راشی میں رہے گا اس دوران دھنو راشی کا کیتو اور شنی برہشپتی مکرست رہیں گے منگل اور نیپچیون کمبراشی میں یورنیس میش اور بودھ راہو مثنست رہیں گے ارثات سور یودہ کے سمیے میں دو راشی خاص طور پر لگنا اور دھتی میں تو سگرہی مل گئے شکر اور بودھ میتروں اب چرچہ میش راشگی کرتے ہیں کہ جون مہینہ آپ کے لیے کیا لے کر کے آیا ہے سب سے پہلے پڑھائی کیا چھتر جون مہینے میں شکشہ کے ماملے میں میش والوں کے لیے وانی سے سممندھت جو گیان آپ کو ورجت کرنا ہے اس میں آپ اچھا کریں گے پنچنبھاؤ کا سوامی خاص طور پر راشی میں ہی ہے جو کی مجبوطی دے رہا ہے اور اچھی خاصی مجبوطی دے رہا ہے پڑھائی کے لیے پورا ماہ آپ کے لیے ٹھیک اچھا ہے کسی طرح کی وشیس وشنگتی نہیں آئے گی لیکن میش راشی والوں کے لیے بیجنس میں اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملے گا پیسہ کہیں پھن سکتا ہے 22 سے 26 کے بیچ میں کسی نہ کسی طرح کی پرشاشنک تناؤ کی ستتی بھی دکھائی دیتی ہے سویم پر انکش رکھنا نتان تنیوارے ہوگا زیادہ اپنے آپ کو کسی بھی کام میں بیجنس میں نئے روپ میں انبول مد کریے گا پرائیویٹ سیکٹر والوں کے لیے نوکری میں اتار چڑھاؤ کے ساتھ دنانک دس سے لے کر کے سولہ کے بیچ میں بوس کے ساتھ بیواد ہو سکتا ہے 22 سے 26 28 سے 30 پھر بھی اچھا رہے گا کچھ نئے پروجیکٹ آپ کو مل سکتے ہیں سرکاری چھتر والوں کے لیے میش راشی میں زیادہ اتار چڑھاؤ نہیں ہے جو کچھ بیشیش دکھتیں تھیں وہ سروات میں ہی دور ہو جائیں گی اور میڈ ارثات جون پندرہ کے بعد استتی زیادہ آپ کے فیور میں ہے کسی طرح کی ایسی استتی نہیں آئے گی جو آپ کو کہیں سے اُلجھن پیدا کریں دامپت جیون میں اٹھا پٹک بہت تیجی سے آئے گا برہاشپت کے کارن سہیں نرڑے نہیں لے پائیں گے آپ جس کی وجہ سے کچھ گلت نرڑےوں سے پتی پتنی کے مدھ ٹکراو اور تناو جکھائی دیتا ہے لیو لائف استتی اچھی رہے گی اوورال 26 کے بعد ساماننے روپ سے آپ بیوہ کی چرچہ کر سکتے ہیں میش راشی جون مہینہ سواست پیٹ آنکھ جکھام بکھار دن آنکھ سات جون سے لے کر کے بائیس کے بیچ میں اوورال پریشان کرے گا لگ بک چودہ دن کا ٹکراو والی استتی آپ کے لیے خطرناک رہے گی کیا اوپائے کرنا چاہیے اس پر ہم چرچہ تھوڑی دیر بات کریں گے پہلے بات کرتے ہیں اگلی راشی برشب کی برشب والوں کے لیے پڑھائی کے ماملے میں کئی طرح کی اچھی استتی آئے گی اپنے گھر کا شکر ہے لہٰذا سہی نرڑے لے پائیں گے من خوب لگے گا پڑھنے میں دوستوں کا سانے دھمیلے گا دوست آپ کی مددگار ثابت ہوں گی کوئی وشیش تمسیاں نہیں ہے جس کو لے کر کے آپ کو تناہو بیعاپاری دشت کون سے اٹھا پٹک بنا رہے گا بیعاپار میں ٹھیک استتی نہیں ہے بیجنس تھوڑا سا رک رک کر چلے گا بیعاپاری نقصان کی سنبھاؤنا بھی بنتی ہے بیجنس میں کچھ استتیاں آپ کی پکش میں قدا بھی رہی ہیں پرائیوٹ سیکٹر والوں کے لیے نوکری میں پروموشن کے چانسز ہیں بارہ اٹھارہ چوبیس اٹھائیس بارہ اٹھارہ چوبیس اٹھائیس یہ چار تاریخیں ہیں جب بوس کے ساتھ استتیب بہت پکش میں رہے گی سرکاری چھتر آپ کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے سرکاری چھتر میں کئی طرح کی ویسنگتی آ سکتی ہے سرکاری چھتر میں کچھ آپ کے اوپر آروپ پرتیاروپ کی ستتی بھی دکھائی دیتی ہے لیکن دامپتی جیون سکارات مک رہے گا پتی پتنے کے مدھے کسی بھی طرح کا دوراؤں نہیں دکھائی دیتا ہے پتی پتنے اگر اس لئے کے پرتی کافی سمرپن بھاو سے آگے بڑھیں گے برشب راسی جون مہینہ لف لائیو دنانک چھے سے لے کر کے بارہ جون کے بیچ میں بریک اپ کی پورن سمبھاؤں آیا ہے وانی پر انکش رکھیں شک سے بچیں چودہ سولہ کے بعد اگر آپ سنگل ہیں اور آپ برشب راسی کے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کے جیون میں پرویش کر سکتا ہے آپ پر لوگوں کا بھروسہ بڑھے گا سواست کے ماملے میں مائگرین کی سمسیاں ہرٹ اور شوگر بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے میتھون راشی جون مہینہ سکھا کا چھیتر آپ کے لئے اچھا ہے چندرمہ کنیا راشی میں رہنے کے کارون چطورت بھاو سے آپ کو مجبوطی دے رہا ہے پڑھائی بہت اچھی کریں گے سکھا میں کوئی نقصان نہیں اٹھائیں گے خوم من لگے گا ٹیچرز بھی خوش رہیں گے کہیں کچھ نیا سیکھنے کا بھی افسر آپ کو یہ مہ دینے والا ہے بیعپاری دشتی کون سے نقصان اٹھا سکتے ہیں بیجنس کی ستھی بہت اچھی نہیں ہے بیعپار میں بہت اٹھا بٹک رہے گا ہاں لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے لئے سمیں بہت انکولتا لے کر کے آیا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں نئی نوکری کی سمبھاؤنا سولہ سے لے کر کے بائیس کے بیچ میں ہے چوبیس پچیس پرموشن ہو سکتا ہے باس اٹھائیس انتیس کے آس پاس میں چینج ہو رہا ہے گورنمنٹ سیکٹر مدھون راشی آپ کے لئے نئے افسروں کی پرابتی ملے گی آپ کو ہو سکتا ہے کہ کوئی دوست بہت قریب سے مددگار ثابت ہو سرکاری چھٹر والوں کے لئے پرموشن اور اسطحانانترون دونوں کی سمبھاؤنا ہے اس ماہ تیار ہو رہی ہے کچھ پرشتتیاں آپ کے بہت پکش میں ہیں سرکاری چھٹر میں سرکاری مکان کے آواز کے ملنے کی سمبھاؤنا سولہ سے لے کر چھبیس کے بیچ میں سمبھاؤت ہے کہیں گھومنے ٹھلنے کا کارٹرم بھی پریوار کے سنگ بن سکتا ہے اب یہ واحد ہوں گے تو چوبیس پچیس کے بیچ میں شادی تیہ ہونے کی سمبھاؤنا بھی بنتی ہے دامپتی جیون مددہ مراشی والوں کے لئے کچھ نئی پریشانیاں اور الجھنے لے آ رہا ہے دامپتی جیون کو لے کر کے آپ کو بہت سہج بھاؤ رکھنے کی آبشکتہ ہے برہشپتی اور شنی کی یوتی کے کارون آپ پر کچھ وشیش دباؤ بنے گا برہشپتی شنی آپ کے لئے ٹھیک استحتی نہیں پیدا کر رہا ہے دامپتی جیون کو لے کر کے بہت آپ کو اٹینٹیو رہنے کی آوشکتہ ہوگی پتنی کے ساتھ بیچارک مدبھید گہرے ہو سکتے ہیں پورے ماہ یہ کموبیس بنا رہے گا لولائیف کی استحتی پھر بھی سامانے سے بہتر ہے لولائیف میں کسی طرح کی دکت نہیں آئے گی لولائیف میں کچھ پریشتتیاں آپ کے بہت پکش میں ہیں لولائیف کو لے کر کے آپ کو بہت سامانے رہنا ہے شادی کی جلچہ فائنل اسٹیج تک جا سکتے ہیں سواشت کا مسئلہ گھٹنے کی تکلیف بیک کی پرابلم خانسی اور جکھام دے سکتا ہے پریوک کیا کرنا چاہیے آج میتھون راشی والوں کو میں بتا دوں کہ یہاں ماہ تھوڑا سا انتظار کر لیجئے گا کرک کی چرچہ کر لیں کرک راشی والوں کے لیے جون مہینہ سوکھا کے معاملے میں من کم لگے گا آلس سے کی گہرائی بڑھ رہی ہے آلسی ہو جائیں گے آپ بہت من میں آپ کی آلس سے آئے گا اٹھا پٹک بنا رہے گا ایسی استطی ایسی استطی ایسی استطی اسی میں اُلجھن بنی رہے گی آپ کی پڑھائی بلکل ہاتھ سے نکل رہی ہے سولہ سترہ کے بعد تھوڑی بہت استطیس ٹھیک ہوگی جب سور آگے بڑھیں گے جب شکر آگے بڑھیں گے جب بودھ آگے بڑھیں گے کرک راشی کے لیے بیجنس اچھا رہے گا بیہ پار میں رکھے دھن کی برابتی ہوگی پارٹنرشپ سترہ کے بعد تھوڑی سی دوراؤ کی استطیب میں آئے گی اس پر آپ کو دھیان دینا ہوگا کرک راشی جون مہینہ پرائیویٹ سیکٹر والوں کے لیے پرموشن کے چانس میڈ میں ہے قریب پندرہ سے بائیس کے بیچ میں یہ آپ کو قیش کرتا ہوگا سرکاری چھتر میں کچھ اٹھا پٹک باؤس کے ساتھ ہو سکتا ہے بیواد کی استطیب گمبیر ہو سکتی ہے تھوڑا اپنے آپ پر کنٹرول رکھنے کی آوشکتہ پر جور دیجئے گا جس سے کچھ استطیاں آپ کی پکش میں ہو یہی آپ کے لیے ٹھیک رہے گا دنانک سولہ سے اٹھائیس تک دامپت جیور میں بہت کشت دائیک استطیب رہے گی ماریڈ لائف آپ کی بلکل پربابیت ہو رہی ہے ماریڈ لائف میں کسی نہ کسی طرح ماریڈ لائف کو لے کر کے آپ بلکل آسہج رہیں گے دامپت جیون الگ ہونے کی کگار پر آ سکتا ہے سویم کو سمحلیں انتھا استطی کچھ بھائیوہ روپ لے لے گی دامپت جیون چوبیس اور ستائیس کو کسی باہری کا ہستطک شیف پا کر چھن بھن ہو سکتا ہے لب لائف اچھی رہے گی لب لائف میں کسی طرح کی دکت نہیں آ رہی ہے پریمی پریمکہ کے بیچ سوہارد بنا رہے گا تناؤ ختم ہوگا پرستدیاں آپ کے پکش میں ہیں ہر پرکار سے آپ کا فیور ہونے جا رہا ہے آپ پر بھروسہ رہے گا لوگوں اور یہی آپ کے لئے سب سے بڑی سوگات ہوگا سواست کا مسئلہ چھاتی کی دکت ہرٹ کی پرابلم اور پیٹ لوج موشن پورے ماہ پریشان کرے گا ڈائیزیشن پرابلم رہے گا ہی رہے گا کچھ تھوڑا بہت کرونا کے سمٹمز دیکھیں تو گمبھیر رہیے گا کیونکہ آپ کے لئے یا ماہ کرونا کے نمیت ٹھیک نہیں ہے پریوک کیا کرنا ہے میش برشب مدھن کرک والوں کو جون مہینے کے بہتر کرنے کے لئے جون مہینے کو بہتر کرنے کے لئے ہر روج پراتح ایک گھی کا دیا گھر کے اگنی کون میں جلا دیجئے گا پورے جون مہینے پر پورے جون مہینے میں اگنی کون میں ایک دیا جلا دیجئے گا بس تھانکی سو مچ پیار بنائے رکھنے کے لئے یہ محبت ہمارے لئے بہت بڑی نیامت ہے انمتی چاہیں گے نمشکار شیرا دے